نمسکار دوستوں آج انڈیا ویسی سری لنکا کے بیچ سیکنٹی ٹونٹی مقابلہ کلا جا رہا ہے درام سالہ میں بھارت نے پہلے ٹوچ جیت کر گیند باجی کا فیش لائکیا ہے اور سری لنکا پہلے بیٹنگ کرے گا اور دوستوں میچ کے دوران آج کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا کہہ پوری جانکاری بتائیں گے میں اس ویڈیو میں آپ ہی چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں جسے آگے آنے لئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں چلو بینہ دری کے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دوستوں سری لنکا کی طرف سے بیٹنگ نے اترے نسانگ اور گناہ لیتھکا دونوں نے ہی اوپننگ سا دیزہ داری کی دونوں نے ساندار بیٹنگ کرتے ہوئے نسانگ نے تری پن پولو پر پچھوٹرن بنائے ان کی پاری میں گیارہ چوکشہ ملے وہیں گناہ لیتھکا نے گنتیس بولو پر 38 رن بنائے دونوں نے ہی چھا اوروں میں بینہ وکٹ کھوئے 35 رن کی سجداری کر لی تھی اور دونوں نے سرواتی اوروں میں ساندار بیٹنگ کی اس کے بعد دوستوں بھارتی گہندبازوں نے کمال کی گہندبازی کی اور اسلانگ کو پانچ بولو پر دو رن بنا کر پہلے لٹا دیا اور مصرہ نے بھی اپنا ایک رن بنائے تھا تھا بھی آؤٹ ہو گئے اور چاندی مل نے بھی کچھ خاص نہیں کی یا دس بولو پر نو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کی پاری میں ایک باؤنٹری سامل ہے لیکن دوستوں اس کے بعد سری لنکائی کپتان کا توپان آیا اور سری لنکا کا اسکور 183 تک پہنچا دیا سری لنکائی کپتان نے سانکہ نے سماتر 19 بولو پر 47 رن بنائے ان کی پاری میں دو چوکے اور پانچ لمبے لمبے چکے سامل ہیں ان کی بدولت سری لنکا کا اسکور 183 رنوں تک پہنچ پایا اور ساندار انہوں نے بیٹنگ کی اور اپنی ٹیم کے لئے انہوں نے ساندار پرداشن کیا اور دوستوں وہیں بھارتی بولوں کی بات کرے تو آج کچھ مہنگے سابیت ہوئے بونے سو کمار چار اوروں میں 37 رن دے کرے ماتر ایک ہی وکیٹ لے لے پائے وہیں جسپریت مورم بھومرہ بیم چار اوروں میں 24 رن دے کرے ایک ہی وکیٹ لے پائے حرشت پٹیل نے کپی مہنگے سابیت ہوئے انہوں نے چار اوروں میں 52 رن دیئے اور ایک ہی وکیٹ ہاتھ لے گی ویڈیو اینجل چھہ لے ٹھیک ٹھاک گیندباج کی انہوں نے چار اوروں میں 37 رن دے کر ایک وکیٹ لیا روینجر جڑے جانائی بھی چار اوروں میں 37 رن دے کر ایک وکیٹ لیا لیکن دوستوں غاز بھارتی ہے گیندباج کوئی بھی کفائی تھی گیندباجی نہیں کر پائے اور سب کو ایک ایک وکیٹ ہی ملے اور دوستوں سری لنکا کے وکیٹو کی بات کرے تو ان کا پہلا وکیٹ 66 رنوں پر گیرہ اور دوسرا وکیٹ گیترہ رنوں پر اسلانگ کا اور تیسرا وکیٹ مشرا کا گیرہ 10.4 رنوں پر گیرہ 14.4 رنوں پر گیرہ اور پانچا وکیٹ 160 رنوں پر گیرہ نسان کا 18.4 رنوں میں سری لنکا نے ٹوٹل لرن 123 رن بنے پانچ وکیٹو کی نقصان پر آج دوستوں سری لنکا ہی بیٹس میں نے ساندھار بھلے باجی کی جس کی بدولت سری لنکا کا سکور اس سے مقام تک پہنچ پایا اس میں سب سے بڑا ہاتھ نسان کے اور سری لنکا ہی کپتان کا ہے جنہوں نے ساندھار بھلے باجی کی جس کی بدولت سری لنکا کا سکور 183 رنوں تک پہنچ پایا اس کے بعد بھارتیا بھلے باجی اپننگ نے اترے روش ورما کے ساتھ اسان کی سانے روش ورما کچھ آج خاص نہیں کر پائے دو بھولو پر ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وہیں سان کی سان بھی کچھ خاص نہیں کر پائے مہج پندرہ بھولو پر سوڑا رن بنا کر دو ان کی پاری میں باؤنڈری سامیل اور وہ بھی پیونے لوٹ کی اس کے بعد ٹیم لڑکھانا نے لگی لیکن اس کے بعد آئے سری سیر نے ساندھار بیٹنگ کی چوم آلیس بھولو پر چھوٹر رن بنائے انہوں نے اپنی پاری میں چھ چوکی اور چار چکے لگے اور سنجو سامسہم نے بھی ساندھار بھلے باجی کی انہوں نے ماتر پچیس بھولو پر انچالیس رن بنائے ان کی پاری میں دو چوکی اور تین لمبے لمبے چاکے سامیل اس کے بعد رویندر جڑے جائے انہوں نے ساندھار بھلے باجی کی ماتر اٹھارہ بھولو پر پہنٹالیس رن بنائے ان کی پاری میں سات چوکی اور ایک چکا سامیل ہے جس کی بدولت بھارت سری لنکا سے کے لکشے کو حاصل کر پایا اور بھارت نے دو سننے سے بڑھت بنا لیے ہے سری لنکا نے بھارت کو ایکسٹر رن گیارہ رن دیئے اور ٹوٹل رن 183 رن بنائے لیے بھارت نے اور رویندر جڑے جانے چوکا مار کر بھارت کو یہ ہے میچ جیتایا اور دوستوں وہیں سری لنکا کی بولنگ کے بات کرے تو انہوں نے چا میر نے تین پوائنٹ ایک آور میں 49 رن دیکھر ایک وکیٹ لیا وہیں فرنانڈ نے چار آور میں 47 رن دیا اور انکے کوئی بھی وکیٹ ہاتھ نہیں لگا وہیں کمار نے تین آور میں 31 رن دیکھر دو وکیٹ نے حاصل کیا انہوں نے ایک ساندھار بول گیند باجی کی اس کے پیدا جیوے اکرم نے دو آور میں 19 رن دیئے وہ بھی کافی مہنگیں ثابت ہوئے اور کرنا رتن نے تین آور میں 24 رن دیئے اور سانکہ سری لنکا کے کپتان نے دو آور کیا جو انہوں نے بھی 24 رن دیئے سری لنکا کی گیند باجی کچھ خاص رہ نہیں جس کی بودلہ سری لنکا ایم اے چہار گئی اور وہیں دوستوں بھارت کے وکٹو کی بات کر رہے تو روی سرما کا پہلا وکیٹ نو رنو پر گیرہ اور دوسرا وکٹی سانکہ سن کا چومالی سرنو پر گیرہ پانچ پوئنٹ ایک آور میں اور تیس را وکٹ 128 رن اور سنجو سیمسن رن کا گیرہ بارت کے تین ہی کول وکٹ گیرے دوستوں آپ کو ویڈیو پرچھاند ہے دیو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سسکرائب کلیں آپ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کلیں آپ کا بمولے سمجھ دینے کے لئے دنیا واد